سنگل ٹریڈیشنل ٹونٹی ٹو سکٹی ٹری میں ہم اوورلک کس طرح سے کرتے ہیں کافی کومنٹس بھی آئے تھے کہ اس کی اوورلک کرنے کے بارے بھی بتا دیں کہ ہم اپنے سنگل کی مشین سے اوورلک کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو کروں گی پروپر گائیڈ کہ آپ کی سٹیجلنٹ کونسا ہونا چاہیے پیٹرن کونسا ہونا چاہیے اور آپ کے لیزائن جو بھی برکر رہے ہیں تو اس کی اپنی ویٹھ کتنی ہونے چاہیے اور کون کون سے فوٹ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ دو فوٹ سے اوورلہ کر سکتے ہیں نامل سے بھی کر سکتے ہیں اور جو اوورلہ کا فوٹ ہوتے آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بہت زیادہ تھنکس کرنا چاہوں گی میں ویڈیوز نہیں بنا رہی تھی پھر بھی کافی زیادہ ویڈیوز پر لوگوں کو کمنٹس آئے ہوئے تھے تو آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کا دعائیں دینے کا بہت بہت شکریہ اسی طرح مجھے اپنے دعائیں میں یاد رکھیے گا تاکہ سکیں مزید اور انفرمیٹی ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ سے لیتی ہوں تو سب سے پہلے سنگر کی مشین پر میں جو اس پر کرے لگیں اوورلہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے دو یا تین پیٹر ڈائل سر کے اوورلہ کر سکتے ہیں فرسٹ و فال مشین جو ہے اپنی یہ والی میں نے تھری منس سے یوز نہیں کی تو میں نے جو بیسک کس کرنی ہے وہ کیا کہنی ہے جو کہ میں بار بار کہتے ہوتی ہوں کلیننگ اینڈ آئلنگ تو سب سے پہلے میں یہ دیکھ لوں گی کہ اپنی مشین میں میں نے کیا دیکھنا ہے کہ اس پر میں نے لازمی جو کہ کرنی ہے وہ ہے آئلنگ آئلنگ کہاں کہاں پہ کرتے ہیں کون سا آئل یوز کرتے ہیں جو نیو ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ آپ جائیں میرے چینل پر ویزٹ کریں آپ کو تمام انفرمیشن مل جائیں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا اپنے ڈیکٹ ہم نے سلائس سٹارٹ کبھی نہیں کرنی تھوڑا سا ہم اپنی مشین کو ورکنگ میں لے کے آئیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے کام کرنا ہے آجو ریڈی ٹھیک ہے تو تھوڑا سی سنسٹیف مشین ہوتی ہے تو پھر ہمیں اسی کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے تھریڈ میں نے آلیڈی بھوڑن میں تھا پڑا تو یہ میں لگا رہیتی ہوں تھریڈنگ کر لو سارے اپن اینڈ لور کی پھر آپ کو پروپر گائیڈ کرتی ہو اس سے پہلے ہم نے اپنی پیسر کیٹ میں سے اپنا پیسر فوڈ جو ہے ہم نے یوز کرنا ہے ہم نے وہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اوالا کرنی کیسے ہے اگر جن کے پاس پیسر فوڈ نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو آپ اس سے بھی اوالا کر سکتے ہیں لیکن اسے کیا ہوگا فینشنگ آپ کی آ جائے گی آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں سم ٹیم ہم تھرٹین ٹویلو یا اس طرح کا کوئی بھی لیتے ہیں نا پریشان فوڈ کیٹ میں سے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو کہ مور بیسٹ ہوگا وہ ہمارا یہ والا ہوگا تو میں نے جو یوز کرنا ہے وہ یہ والا یہ بھی کر سکتے ہیں میں یہ صرف اس لیے بتا نہیں کون سا کرنا ہے سم ٹیم کیا ہوتا ہے کہ ہماری فوڈ ادھر ادھر ہوئے پڑے ہوتے ہیں یا پھر ہم جو پریشان فوڈ کیٹ لیتے ہیں اس میں سے یہ فوڈ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا تو اس طرح ہاں کا تو ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ کے پاس اگر یہ ہے یہ ہے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کہا کوئی کلیئر کر دوں میں نے یہ والا فوڈ کیوں چوز کی ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس میں ایک پین آپ کو نظر آئے گا ہولڈر ٹائپ کا اسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کہ فیبرک ہوتا ہے یہ ہمارے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے یہ ہمارے فیبرک کو نیچے پوش کر کے یہ اوپر اٹھتا نہیں ہے جس سے ایک سیکونس میں ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ سلائی آتی ہے تو اس کو ہم اجسٹ کرتے ہیں اپنی مشین میں کانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے جس پیسر فوڈ کا جو کہ ہولڈر ہوتا ہے لیفٹر بار تھوڑا سا اس کو ہم نے ایسے ہٹ آنا ہے یہ ہٹ گیا اور اس کو ہم ایسے کر کے ایسے رکھیں گے اور لیفٹر بار جو ہے ہمارا یہ پیسر فوڈ لیفٹر بار کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اور دار سے اگر پیسر فوڈ جس نہ ہو رہا تو آپ نے اس حوالے کو ہولڈر کو اپنے ادھر کرنا آتا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد باری آتی ہے ہماری سٹیچ لنڈ اور پیٹرن کی سب سے پہلے ہم نے پیٹرن یوز کرنا ہے سٹیٹ کا ہم سیدھی سلائی لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو بلیک والا ہے ہم نے یہ والا پیٹرن جو اپنا ڈائل کر لینا ہے سب سے پہلے ہم اس سے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا سٹیچ لنڈ میں نے لے کے آنی ہے لینڈ اپنی لے کے آنی ہے 2 & 3 کے درمیان میں 2.5 رہے گی تینچر راکریٹر جو ہوگا وہ ہمارا رہے گا 4 پہ اور یہ ہمارا رہے گا اس کی ویڈھ ہم کر دیتے ہیں 3 & 4 کے درمیان میں پہلے میں ایک سٹیٹ لائن نگا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ سٹارٹ کر دینا ہے والا کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز جو بہت سادہ دیکھنے پڑتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سلائی لگا جیسے یہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ والا جو کہ ہمارا ایک آپ کو گائیڈ دیا ہوا ہے یہ بلیک کلر کا یہ کس لیے ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا فیبرک جو ہے وہ اس سے آگے ہی نہیں جانا چاہیے اسے کیا ہوگا ہماری اوورلاک فنیچنگ کے ساتھ اور بہت ہی اچھی آئے گی تو اب میں اس کو سٹارٹ کرنے لگئی ہوں فرس تھا زگزیر ٹھیک ہے پیٹن ہمارا 3 & 4 کے درمیان میں تھا اس کی ویڈ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک دو بات سٹیچ کو ہم نے ایسے لینا ہے چیک کرنا ہے کہ یہ ہماری جو کی نیڈل ہے وہ اپنی اس پیٹن کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہی یا اس کا گیپ جو ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے یہ میکشن کرنے کے بعد ہم نے بھی کرنی ہے سٹارٹ اپنا اولا کرنا بہت آسان ہے بلکل بھی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اب میں دکھاتا ہوں یہ کیسے ہو کے آتی ہے یہ دیکھیں ایسے رکھنا ہے ہم نے ایسے اب میں دکھاتا ہوں یہ آپ کی کس طرح سے آتی ہے اس کی ویڈ میں نے رکھی تھی 3 پہ اگر میں کم رکھوں گی تو اس سے کم بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں ایک تو ہمارا فرسٹ آف آر جو کہ ہو گیا وہ ہمارا ہے یہ والا یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ ایک ہماری فنشنگ آئی آور لا کی کچھ اس طرح سے یہ ہمارے جو کہ ایجز ہیں ان کو کور کر لے گا اور نمبر ٹو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں نمبر ٹو پہ ہم نے کیا کرنا ہے میک شور نیڈل ہماری اوپر رہنے چاہیے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اپنا پیٹرن ڈائل کرنا ہے وہ ہے کچھ یہ بلو والا ٹھیک ہے یہ بلو والا آ گیا اور ادھر سے پھر ہم نے جو کہ لیندھ رکھنی ہے اس کو ہم نے لے کے جانا ہے اس ون پہ کیونکہ جو ہمارا پیٹرن ہوگا ہم نے وہ ہی ڈائل کرنا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری جو کہ ویرث ہے وہ کتنی ہوگی ویرث جو ہے وہ میں اپنی رکھ رہی ہوں اس کی فور پہ اور ٹینچر ریگریٹر کو بتانا بھول گی تھی یہ ہمارا فور پہ ہی ہے ہم نے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے میک شور پہلے ہم نے اس کو ایک بر ہاتھ سے ٹرائ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے سٹیچ کرتے ہیں سب سے پہلے اگین وہی بات ہم نے پہلے ایک دو بار چلا کے چیک کر لینا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو ٹھیک ہے ایک دو بار چیک کر لیں گے ہو گیا اب ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے مشین چلانا یہ مشینیں بہت ہینڈی ہوتی ہیں بس تھوڑا پیار اور احتیاط سے دیکھیں جی اب آپ کو میں اس کو دکھاتی ہوں تھوڑا زوم کر کے تاکہ آپ کو صحیح سے دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھ لیں زبردست فینشنگ آرہی ہے آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے تو مجھے آپ ہی بتائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے اس کو ادھر کیا تک آپ کو پلوک دکھا سکوں کہ وہ کس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا ادھر کرنی کوشش کیا تو اس کی یہ ایچ بھی بڑے زبردست قسم کے آپ بھی یہ دیکھیں کہ اور ہو چکے ہیں اب ایک پیٹرن سے آپ دو طرح کی بہت اچھی سے اوورلاغ کر سکتے ہیں ایک تو ہماری اوورلاغ ہو جائے کچھ اس طرح سے اور ایک ہو گئی ہے اس کو میں دوبارہ آپ کو مزید فوکس کر کے دکھاتی ہوں اور کھر دیئے دیکھیں ایک تو ہماری یہ آ رہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا میں نے کہا تھوڑا سا کپڑے کو ادھر کی طرف کر دیتی ہوں تاکہ یہ پوری فینشنگ کے ساتھ آئے تو اب یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے دیکھیں پچھلے سال میں نے ایک سویٹر ہائرنیک سٹیچ کی تھی اس کے اوپر میں نے یہ اوورلاغ کی تھی بہت زیادہ تاکہ فینشنگ کے ساتھ ہوئی تھی یہ چیز تو دیکھیں آپ ایک پیٹرن سے دو طرح کی کر سکتے ہیں مزید اور بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں ایک اور پیٹرن ہے اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بھی ہوس کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا کپڑا بھی سیف ہوگا اور سٹیچنگ بھی جو ہے وہ آپ کی ہوتی رہے گی تو یہ ہے ہمارا تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ یوز کرنا چاہے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے بلو بلیک میں ہے اور ایک یہ والا ہے بلیک میں تو آپ کے پاس دونوں اپورچنیٹیز ہیں یہ آپ کا کیا کرے گا سٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہماراگ بھی کرتا جائے گا اور یہ کیا ہوگا کہ سٹیچ کرنے کے بعد آپ کی اوپر سے اگر آپ چاہیں کہ اس طرح سے آوراگ کی ہماراگ ہو تو آپ یہ پیٹرن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیفرم ورائیٹیز ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرح سے بھی کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے نیڈل میک شور آپ کی اوپر ہونی چاہیے اچھا اب میں اس کو اوپر کر رہی ہوں تو مجھے یہ اوپر تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس کا کیا ہے پریشر فوٹ بار تھوڑا سا نیچے ہے یہ دیکھیں تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو بھی میں لیفٹر بار کو اوپر اٹھا لوں گی تاکہ ایزیلی یہ ہو سکے تو بس انہی چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے پھر آپ کی مشین کے ورکنگ ہنڈرڈ پرسنٹ فائٹ کے درمیان میں آ جائے گی اور اس کے لینٹھ جو ہے یہ ہم رکھ دیتے ہیں وان ان ٹو کے درمیان میں اور اب ہم جو میں کرنے لگی ہوں وہ ہے یہ والا سا پلیک اوکے جب آپ پیٹرن ڈال کرنے لگیں گی تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پر فیبرک ہوگا کیونکہ اس کے اوپر سٹچ ہم نے لے کے آنی ہے تو آپ نے آپ کو ایسے کر کے دکھاؤں شاید میں بھی تھوڑا سا آپ کی اس گائیڈ سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے اس میں کہ کچھ اتنا that's it ٹھیک ہے اس کو اگین ہم ہاتھ سے چلا لیں گے کیوں کہ درمیان میں اس کا سینٹر کا جو کے راج ہے اس کے ساتھ ہماری نیڈل ٹکرائی نہیں اور ٹوٹے نہیں تو اس کو بھی تو ہم نے میشور کرنا ہوتا ہے نا تو ہو گیا ڈن ایک بار اور ٹھیک ہے جی اور ڈن اب ہم نے چلانی سٹارٹ کر دینا ہے اپنی مشین ایسے ہم چلاتے جائیں گے اپنی مشین کو اور پھر آپ کو فائنل ریزلٹ جو ہے اس کے آپ کو میں چیک کر رہا ہوں تو اس میں کیا ہوگا آپ کا سٹیچنگ بھی ہو جائے گی تھوڑا سی جیسے موٹے کپڑوں کے ہمیں ہیمنگ یا کچھ اس طرح سے کرنا ہو تو یہ اس کے لئے بڑا اچھا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی ویٹھ سے جو ہے وہ میں نے اس کی ویٹھ فور پہ یہ ہے اور لینٹھ اس کی میں ون پہ لے آئی ہوں تو آپ کو اس کا بھی میں ریزلٹ چیک کر رہا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں there is a different varieties اب میں نے کیا کرنا ہے ایک اور آپ کو میں دکھاؤں پیٹرن وہ ہے کچھ یہ والا ہم یہ بھی کر کے دیکھ رہتے ہیں and its a pattern is a black ٹھیک ہے کونسا یہ والا پہلے ہم نے یہ کیا تھا اب آپ کو میں یہ بھی کر کے دکھاتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں میں کہتے تھی نا اور اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے پیٹرن ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی کچھ ایسی کر دوں میں that's it آپ یہ بھی کرنا چاہیں تو اب یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو میں کہتے تھے نا اور اللہ کے ساتھ آپ کافی زیادہ variation کر سکتے ہیں جو کہ میں نے 8280 بھی کہا تھا تو کافی دکھومنٹس آئیت ہیں کہ آپ کس طرح کی variation کر سکتے ہیں تو آج آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کونسا variation ہے یہ ہماری فرسٹ زیگ زیگ کی جو کہ ہم نے کی تھی کونسا زیگ زیگ تھی آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ میں دکھاتی چاہتی ہوں یہ تھا ہمارا اور اس کی finishing ہے کچھ اس طرح سے اس کی width اور length کم کریں گے تو یہ اور بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے نمبر 2 پہ ہمارا جو کہ pattern تھا وہ تھا ہمارا کچھ ہی اوالا اور اس کا result آیا ہے کچھ اس کو ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں یہ اس کی back side ہے and that is the front right side اس پہ بھی ہم دو طرح کی کر سکتے ہیں یہ بھی اور ایک یہ بھی میں نے کہا آپ کو یہ different آپ کو یہ بھی دکھا دوں تو میں back side سے یہ ہو گئی ہوں اور 3rd & 4th پہ چاہتا ہے مختلف اگر آپ کرنا چاہیں پلانکٹ کے ساتھ یہ جو موٹا کپڑ نہیں ہوتا بچوں کا جرسی ٹائپ کا ہوتا ہے یہ ادھر use ہوتا ہے اس سے بھی آپ کرنا چاہیں تو اوالاک آپ کی یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے اچھا بعضوں کہتے ہیں کہ چھوڑے سے سیمپل بھی کر کے دکھا دیتے ہیں میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کپڑے بھی کر کے دکھائیں تو ہم مانیں یا ہمیں سمجھائیں تو آپ کے لئے یہ بھی میں مسئلہ دودھ کر دیتی ہوں یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جینز کا ایک کپڑا ہے پینٹ میں اس کو سٹیچنگ کرنی ہے انشاءاللہ اس کی بھی مجھے ٹائم ملا تو میں اپلوڈ کریں بھی ٹائم نہیں مل رہا پچھلے سال کی کٹنگ کی بھی پڑی ہے تو یہ بھی میں آپ کو اس کی اووالا کر کر رہی ہوں اور کرتے ہیں سٹارٹ کہ ہم جینز کے کپڑے پہ بھی اگر ہم چاہ رہے ہیں اووالا کرنا تو ہم ایزی لی کر سکتے ہیں اس کی ویٹھ مجھے تھوڑ چی بڑی کرنی ہے چونکہ کم جا رہی ہے میں ریکھیں اس کی سپیڈ میں بھی کرنا چاہیں جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہیں ایک بار آپ چیک کر لیں کہ آپ کی نیڈل آپ کے پیسر فورباز سے ٹکرانی نہیں چاہیے تو یہ بھی کلیر ہو گیا کہ ہم موٹا سٹف بھی کر سکتے ہیں سپیڈے بھی کر سکتے ہیں کوئی ویڈیو پاس نہیں کی ہوئی یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہماری تو آپ کو میں جینز کے سٹف پہ بھی اپنی ہامنگ اس طرح سے کر کے دکھا دی ہے موٹا سکتے ہیں یہ کہیں نہیں چاہیے بلکہ میں سٹیچ کروں گی سٹیچ کرنی ہے تو اسی پہ ہی آپ کو کر کے دکھاؤں گی ریزلٹ is so good اسی طرح سے میں پاس ایک ہیچ ٹروزر ہے جو کہ ہے ایک بچی کا اس میں میں سمپل اپنی زگ زگ پیسر بار ہمیں اوپر کروں گی اور اس پہ میں کر رہی ہوں زگ زگ کچھ بھی نہیں ہے میں کرتی ہوں وہی چیز آپ کو لکھاتی ہوں اب تک اتنا تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا ویٹھ جو ہے اس کی میں کر رہی ہوں اس کی ثری پہ اور یہ ہماری آجے گی وان ہے ٹو کے درمیان میں اور اس کو میں کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے کرنا ہے اور کرتے ہی جانا ہے کون کہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں لون کا فیبرک ہے وہ تو میں نے بکرم ڈالا ہوا تھا تو ہو رہا تھا یہ لون کے فیبرک پہ آپ کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیر ہو جائے ہم لون کے کپڑے پہ سل کے کپڑے پہ تقریباً تمام فیبرک پہ ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں آپ کو میں بھی کر کے دکھاتی ہوں نوٹ سکپ اور سا ہاتھ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے ای تینک اتنا کافی ہے کیونکہ آگے میں نے اس کو بھی سٹچ کرنے اس کے ڈیزائننگ کرنے اس اوپن میں یہ دکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے تاکہ جتنا آپ کو ویٹ کیا ہے تاکہ آپ پہ ساری ڈاؤٹ سے وہ کلیر تو ہو جائیں یہ دیکھیں لون کے کپڑے کے اوپر آپ کے سامنے میں نے کیا ہے اس کی اور ڈیزائیس ہوگا سیمپل زگ زگ یہ دیکھیں کہیں نہیں جالا کپڑا اینڈ آئی ایم سیٹسفائید ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہے اور میں نے وائپ چوز ہی اس لئے کیا تاکہ آپ کو ایزیلی دیکھ سکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے ٹھوزر پہ بھی اس کو میں آپ کو کر کے دیکھا دیا یہ دیکھیں تو آپ لون کے فیبرک پہ بھی جینس کے کپڑے یہ بھی اور ایون کے سیلہ کے کپڑے پہ بھی ایزیلی اوورلاک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پروپ پر سمجھا دیا یہ تھی میری ویڈیو اوورلاک کے بارے میں آپ کو پروپلی بہت اچھ سے سمجھ آگئے ہوگی اگر پھر بھی نہیں آئے تو کوئی پروپلم نہیں ہے میں ہی 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 بھی آپ کو پھر سے بتا دوں گی سم ٹیم ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے معذرت ویڈیو اچھی لگیا ترائی کرنا مت بھولئے گا اس کو زیادہ سے زیادہ فریف کرنا جن کو ان مشین کو یوز کرنے کے بارے میں نہیں آتا وہ بہت اچھا سیکھیں اور وہ اس کو اپلائی کریں اور بہت اچھا ورک بھی کریں تو ویڈیو کو دیکھنے کا پسند کرنے کا شکریہ آپ سے زیادہ اجازت ملیں گی نیسٹ کے سی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ